معزز ناظرین السلام علیکم آج میں ایک ایسی ویڈیو پہ تفسرہ کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف افسوسناک بلکہ عبرتناک بھی ہیں مکہ شریف دنیا کا مقدسترین مقام ہے جہاں زندگی بر کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جسی گناہ کے بھی کی نہ ہو صاحب استطاعت لوگ مکہ شریف کی زیارت کیلئے دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف فرماتے ہیں اس سے مومن کا ایمان مزید کامل ہو جاتا ہے مگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہوں جو سوشل میریہ پہ اس قدر وائرل ہیں کہ ہر مسلم اور غیر مسلم کو اسلام کے مذہب پہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی صرف چند ہی پوائنٹس ڈسکس کروں گی اور سب سے پہلے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ ہاتون جو اس ویڈیو میں نروہ حرکتیں اور ڈانس کر کے مکہ شریف کی بھی حرمتی کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے مذہب اسلام کو بگھار رہی ہیں کیا یہ ویڈیو والی عورت مسلمان ہاتون ہیں معزیز ناظرین ایک مسلمان عورت چاہے جیسی ہی ہو مگر کبھی مکہ شریف میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی میں سو فیصد گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ ایسے ویڈیو بنانا ہمارے مسلمانوں کے حلاف سرسر سادش ہیں ہاں یہ سو فیصد سادش ہیں کہ ایک غیر مسلم عورت مسلمانوں کی حجاب میں خود کو ڈھام کر مکہ شریف میں ڈانس کرتی ہیں تو اس کا مقصد ایک ٹک ٹاکر کی حصے سے ویوز کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ حجاب میں رہ کر مسلمان کے نام پہ ہمارے بھاک مذہب اسلام کو دنیا کے سامنے غلط پیش کرنا ہے کیا یہ آنداز اور یہ نروہ شکل اس مسلمان عورت کی ہو سکتی ہیں جس کے چہرے کا نور حسن و زینت کی بلندیوں تک چھوتا ہے ایک بہاہیہ عورت کے چہرے کا نور کا راز بھی اس کا مقدس حجاب ہوتا ہے ایک بہاہیہ عورت کے چہرے کی نحوزت ہی اس کی نروہ حرکت ہے جس کا مقصد کسی مذہب کی تظلیل کرنی ہوتی ہے میری پیاری پیاری مسلمان بھائیوں اور بہنوں کسرت سے استحفار کا ورد کرو کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کی منزل ایک تاریخ وادی کی طرف مرتی ہیں یہ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کر دے کہ ہم اس جہالت کی سہرہ کو علم و دین کے روشن کے رن کے گلستان میں بدل دے آمین سوممین